اسلام علیکم چنگیز خان نے ان علماء سے اسلام کے عقائد کے متعلق دریافت کیا انہوں نے جب چنگیز خان کو عقید توحید کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کہ میں بزات خود اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہوں پھر جب چنگیز خان کو اسلامی عقیدہ رسالت کے متعلق آگاہ کیا تو اس نے پھر کہا کہ میں اس بات کو بھی قابل قبول مانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے ایلچی ان کے پاس پھیجا کرتا ہے اس کے بعد چنگیز خان کو نماز اور روزہ کے متعلق اسلامی عقائد و فرائض سے اگاہ کیا گیا تو اس نے ان کی ضرورت و افادیت کو بھی کھلے دل سے تسلیم کیا تاہم جب اسے حاج کے متعلق بتایا گیا تو اس نے حاج کی ضرورت و افادیت سے انکار کیا اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چنگیز خان ذینی طور پر اسلامی عقائد کے کتنا نزدیک تھا اگر شاہ خوارزم کی روایتی نالائکی و بزدلی آڑے نہ آتی اور چنگیز خان کو اسلام کی طرف رغبت دلائی جاتی اور دعوت دی جاتی تو یہ بات قطن مشکل نہ تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیتا سمعین واقعہ کچھ یوں ہے کہ چنگیز خان کے عید میں سلطان محمد خوارزم شاہ کی سلطنت بہت وسیع تھی اس میں ایران، کابل، خوراسان اور ترکستان کے علاوہ کئی دیگر ممالک کے علاقے بھی شامل تھے اور اس وقت بغداد پر عباسی خلیفہ ناصر الدین بلہ حکمران تھا شاہ خوارزم اور ناصر الدین بلہ کی باہم بے حد رکابت و عداوت پوری طرح مشہور تھی خصوصاً شاہ خوارزم جو بے حد طاقت حاصل کار چکا تھا بغداد کی عباسی حکومت کو ختم کرنے کا خان تھا جبکہ دوسری طرف چنگیز خان نے منگولستان کی تمام چھوٹی چھوٹی آزاد اور خودمختار ریاستوں کو ختم کر کے ایک بے حد منظم اور طاقتور سلطنت قائم کار لی تھی چنگیز خان کی مملکت کی سرحدیں چونکہ سلطنت خوارزم سے ملتی تھی لہٰذا اس نے شاہ خوارزم سے صلح و دوستی کا رشتہ استوار کرنے کے لیے اپنے الچیوں کے ہاتھ ایک خیر سگالی کا خط بھیجا مورخین کے مطابق چنگیز خان کا یہ خط بنام خوارزم شاہ کو یوں تحریر تھا میں نے اس قدر وسیع ممالک فتح کر لیے ہیں اور میرے زیرے فرما اس قدر جنگجو قبائل ہیں کہ اب مجھے دوسرے ممالک کو فتح کرنے کی قطن کوئی آرزو نہیں رہی اسی طرح تم بھی بہت سے ممالک پر قابض و متصرف ہو اور میری طرح بہت بڑے بادشاہ ہو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں بہاں محبت و دوستی کا عید کر لیں تاکہ ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن ہو کر ریایہ کے فلائی کاموں کی جانب توجہ دے سکیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے خاتمے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہمارے دونوں ممالک کے مابین بلا خوف و خطر تجارت کو بھی فروغ ملنا چاہیے چنانچہ بظاہر خوارزم شاہ نے بھی جواباً چنگیز خان کے علچیوں کی عزت افضائی کی اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا لیکن جب خلیفہ بغداد نے ان دونوں حکمرانوں کے درمیان خیر سگالی کے جذبے کو فروغ پاتے ہوئے دیکھا تو اسے یہ بات بہت بری لگی اور اس نے اپنا ایک خفیہ ایلچی چنگیز خان کی طرف روانہ کیا اور اس کا سر منوا کر ایک خط چنگیز خان کے نام اس پر نقش کروایا کہا جاتا ہے کہ یہ خط اس شخص کے سر میں نوکنشتر سے کندہ کروا کر اس میں سرما بھار دیا گیا اور جب اس شخص کے سر کے بال اگائے تو اسے چنگیز خان کی طرف روانہ کر دیا گیا خواتینوں حضرات اس عجیب و غریب خط کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا کہ تم خوارزم شاہ پر حملہ کر دو ہم تمہاری ہر قسم کی مدد کریں گے تاہم چنگیز خان نے جب اس شخص کا سر منوا کر یہ خط پڑا تو اس نے جواباً خلیفہ بغداد کو پیغام بھیجا کہ میں چونکہ شاہ خوارزم سے دوستی کا رشتہ استوار کر چکا ہوں لہٰذا اب وہ رشتہ نہیں توڑ سکتا اور ہر حال میں میں اپنے اہد کا پابند ہوں اور خلیفہ بغداد کو اس مضمون کا جواب دینے کے بعد چنگیز خان نے شاہ خوارزم سے دوستی و محبت کا رشتہ مزید مضبوط و مستحقم بنانے کے لیے ایک مزید خط اس کے دربار میں روانہ کیا چنگیز خان کا ایک فرستادہ مذکورہ خط لے کر صداگروں کے ایک کافلے کے ساتھ خوارزم روانہ ہوا اور صداگروں کے اس کافلے کو انزار پر پہنچا تو سلطان خوارزم کے نائبل سلطنت نے جو وہاں قیام پذیر تھا جاسوسی کے شبہ میں اس کافلے کو گرفتار کر لیا کافلے والوں نے ہر چند اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم صداگر ہیں اور صرف تجارت کی غرض سے آئے تھے اور اب تو بادشاہ منگولستان چنگیز خان کی طرف سے سفیر بھی بن کر آئے ہیں لیکن نائبل سلطنت نے ان کی کوئی بات قابل التفات نہ سمجھی اور سلطان خوارزم شاہ کو لکھ بھیجا کہ منگولستان کے کچھ صداگر و صفیر آئے ہیں جو دراصل جاسوس ہیں میں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اب آپ کا ان کے متعلق کیا حکم ہے ناظرین بدقسمتی سے شاہ خوارزم نے جواباً ان صفیر صداگروں کے قتل کا حکم جاری کر دیا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صداگروں اور صفیروں کا وہ سارا کافلہ قتل کر دیا گیا جب چنگیز خان کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے دوبارہ اپنا ایک قاسد شاہ خوارزم کی خدمت میں بھیجا اور اس کو اس مفہوم کا خاطر وانہ کیا تمہارے حاکم انظار نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے اور میرے بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے بہت بڑے جرم کا مرتقب ہوا ہے لہٰذا تم پر لازم ہے کہ یا تو تم اسے خود عبرتناک سزا دو یا پھر اسے میرے حوالے کر دو ظاہر ہے چنگیز خان کا یہ خط بھی سفارتی عداب کے این مطابق تھا لیکن شاہ خوارزم کے سر پر چونکہ نہوست و بدقسمتی کے سائے مندلا رہے تھے لہٰذا اس نے چنگیز خان کے خط کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اس کے قاسد کو بھی قتل کر دیا بعض موارخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے اس قاسد کے قدل کے بعد ایک اور قاسد بھی شاہ خوارزم کے پاس بھیجا اور اسے لکھا ایلچی قتل کرنا بادشاہوں کا کام نہیں ہے جبکہ سوداغروں اور تاجروں کی حفاظت کرنا بادشاہوں کا کام ہے لہٰذا آپ کا فرض ہے کہ میرے مطالبات پر از سر نو غور کریں لیکن شاہ خوارزم نے چنگیز خان کے اس ایلچی کی بھی گردن اڑا ڈالی جب یہ خبر چنگیز خان کے پاس پہنچی تو اس نے منگولستان اور ترکستان کے جنگجو قبائل کی فوج جمع کرنا شروع کر دی اور خوارزم کو اس کے بعد بادشاہ کہنا ترک کر دیا اور جب کبھی بھی اس کے دربار میں خوارزم شاہ کا تذکرہ ہوتا تو کہا کرتا تھا کہ اسے بادشاہ مت کہو وہ بادشاہ نہیں بلکہ چورو ڈاکو ہے جس نے میرے ایلچیوں کو قتل کر دیا بادشاہ کبھی سفارتکاروں کو قتل نہیں کرتے ناظرین اتفاق سے انہی دنوں میں ایک سرحدی سردار توکتو غان نے چنگیز خان کے خلاف بغاوت کر دی چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوجی خان کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا توکتو غان بھاگ کر ماورالنہر کے علاقے میں چلا گیا اتفاق سے اس وقت شاہ خوارزم بھی اسی علاقے میں آیا ہوا تھا جوجی خان نے توکتو غان کا تعاقب کیا اور ماورالنہر کے علاقے میں داخل ہو کر اسے گرفتار کر لیا یہ دیکھ کر شاہ خوارزم اپنی فوج کے ہمراہ جوجی خان کی طرف بڑھا جوجی خان نے شاہ خوارزم کو آتے دیکھ کر اس کی طرف ایک خط بھیجا کہ آپ مجھ پر حملہ نہ کریں میں یہاں آپ سے لڑنے قطن نہیں آیا بلکہ صرف اپنے باغی کو گرفتار کرنے آیا تھا میرا مقصد حل ہو چکا ہے اور اب میں واپس جا رہا ہوں لیکن خوارزم شاہ نے جوجی خان کی بات کو درست نہ سمجھا اور اس پر حملہ کر دیا سامین جوجی خان اور خوارزم شاہ کی فوجیں آپس میں سارا دن لڑتی رہیں لیکن اس لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور رات ہو گئی رات کے وقت جوجی خان نے اپنی لشکرگاہ میں آگ کے بڑے بڑے علاو روشن کرا دیے تاکہ خوارزم شاہ یہی سمجھے کہ اس کی مدے مقابل فال جہیں موجود ہے لیکن خود رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر منگولستان کی طرف کوچ کر گیا چنگیز خان جو پہلے سے ہی خوارزم شاہ سے بے حد متنفر ہو چکا تھا یہ سن کر آپس سے باہر ہو گیا اور منگولوں کا ایک لشکر عظیم جمع کر کے سن 615 حجری میں ایران اور دیگر خوارزم شاہی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے سب سے پہلے مقام انزار ہی پر حملہ کیا اور پھر یکے بعد دیگرے اس نے مسلمانوں کے خون کی ندیہ مہا دیں خواتینوں حضرات چنگیز خان اسلامی ممالک تاراج کرنے کے باوجود یہ بات بھانپ چکا تھا کہ اسلام صرف ایک مذہ بھی نہیں بلکہ ایک مکمل نظریہ حجات بھی ہے اور انسانوں کے لیے ایک عظیم و شان نظام اور آلہ ترین اخلاقیات کا مجموعہ ہے چنانچہ بخارہ کے ان مسلمان علماء سے اسلام کے عقائد سے متعلق سوال کرنے کے بعد چنگیز خان جب سمرکند پہنچا تو وہ پہلے جیسا صفا کو ظالم انسان ہرگز نہ رہا اور نہ ہی اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی نفرت باقی تھی اور بعد میں سمرکند کے مسلمانوں پر اس نے بے حد نوازشات بھی کی گویا ایک ایسا شخص جو اسلام کا بدترین دشمن تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے واپس لوٹا تھا اپنے دل پر اسلامی عقائد کے نامٹنے والے نقوش لے کر آیا ناظرین گرامی اگر ان واقعات پر غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ چنگیز خان نے بعمر مجبوری خوارزم شاہی علاقوں پر حملہ کیا اس زمن میں اس عظیم منگول سردار کو قطن مورد الزام نہیں ٹھرایا جا سکتا چونکہ کتب تواریخ کے مطابق تمام ناشائستہ حرکات خوارزم شاہ سے ہی سرزاد ہوئی تھی چنانچہ یہی وہ اسباب تھے جو چنگیز خان کے ہاتھوں ممالک اسلامیہ کی عبرتناک تباہی و بربادی کا باعث بنے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شاہین کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ